ہلو کائناتیز ہر کچھ مہینوں کے بعد کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے جس میں یہ ایک قلیم ہے کہ زمین ہماری ساکن ہے یا سٹیشنری ہے اور پھر اس کے بعد کافی سارے لوگ ای میل بھی بیچتے ہیں کہ یار آپ ویڈیو بنائیں جس میں آپ شو کریں کہ زمین وہ گھوم رہی ہے اور وہ ہمارے سورش گرد آربٹ کر رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً تمام لوگ جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے تو ایک لحاظ سے سائنس کے حساب سے یہ تھوڑا سا ایک بورنگ سا سوال ہو جاتا ہے کہ یار یہ شو کریں کہ زمین جو ہے وہ سورش گرد گھوم رہی ہے کیونکہ یہ ہمیں پچھلے پانچ سو سال سے پتا ہے اور بے حد اس کا ایویڈنس ہے لیکن میرا خیال ہے اس کے باوجود یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ سٹیشنری یا ساکن ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹائم سپین کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں تو شاید ہم اس سے اور چیزوں کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں جیسے کلیمیٹ چینج کی بات آتی ہے یا ایولوشن کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ اسٹیبلشڈ ایڈیال جو سائنس کے ہیں وہ پھر بھی کیوں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ان کو اکسپ کرنے میں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریلیٹیوی ایک لوجیکل چیز ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی لوجیکل ہے کیوں پھر اگر آپ ابزرویشنز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا اور مشرق سے اور غروب ہوا مغرب میں ٹھیک ہے سن رائز اور سن سیٹ چاند بھی یہی کرتا ہے مون رائز اور مون سیٹ اور اگر آپ رات کے وقت ستارے دیکھیں تو وہ بھی طلوع ہوتے ہیں اور وہ بھی غروب ہوتے ہیں تو اگر آپ خالی اپزرویشنز دیکھ رہے ہیں تو اس حساب سے یہ ہے کہ واقعی لگتا تو یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سٹیشنری ہے اور ایک لحاظ سے یہ ہماری اپنی بھی بات ہوتی ہے کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری زمین کے گرد دھوم رہی ہیں تو یہ اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ ہیں تو واقعی یہ سورج ستارے چاند سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے اردگرد گھوم رہے ہیں اور ہم اس کے بیچ میں ہیں اور تقریباً تمام کلچرز اور سوسائیٹیز لاکھوں سال سے اسی چیز کے اوپر یقین کرتی تھیں تو یہ چیز کو ایسی دسمس کرنے والی نہیں اس کی بہت ساری اس کی آبزرویشنز ہیں اب اس میں کچھ ایکسپشنز تھی جیسے ایک گریک فلاسفر تھا اریسٹارکس کے نام سے آج سے پچھس سو سال پہلے اور اس کا خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اس نے اس کے سلسلے میں ایک پرڈکشن دی کہ کیوں کہ زمین گھوم رہی ہے تو ہمیں ستاروں کی اپیرنٹ پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں فرق ہوتی ہوئی نظر آئی گی یہ اس کو اسٹرانومس کہتے ہیں پیرالیکس اور جب اس وقت لوگوں نے چیک کرنے کی کوشش کی تو ان کو ستارے اس طرح سے موف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے تو یہ جو خیال تھا وہ ڈسمس ہو گیا دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ستارے اتنی دور ہیں ہم سے سب سے قریبی ستارہ بھی اتنی دور ہے کہ اس کا جو پیرالیکس ہے اس کی جو مومنٹ ہے بیگراؤنڈ سٹارز کے مطابق اس کو میجر کرنا بہت مشکل ہے اور انیسویں صدی میں پہلی دفعہ پیرالیکس پرپرلی میجر ہوا تھا لیکن ان ایکسپشنز کو چھوڑ دیں زیادہ تر دو بات سے پانچ سو سال پہلے تک یہی سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اب اگر آپ اس کی آلٹرنٹیو لیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد جا رہی ہے تو جو تھیوریز بتاتی ہیں وہ یہ کہ ہماری زمین کی جو سپن کی سپیڈ ہے وہ تقریباً سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹا سکسٹین ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آور اب یہ تو بہت زیادہ سپیڈ ہے لیکن ہمیں چکر نہیں آتا میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے چکر کیوں نہیں آ رہا اور اگر آپ اس کی سپیڈ لیں کہ ہمارے سورج کے گرد ہماری زمین جو ہے وہ کتنی تیز جا رہی ہے تو وہ تقریباً ایک لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا ٹھیک ہے ہنڈرڈن سیون تھاوزن کلومیٹرز پر آور آپ کو گاڑیوں کا پتہ ہے کہ گاڑیوں کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا تو یہ تو بے انتہا سپیڈ ہے اگر اتنی زیادہ سپیڈ ہے تو ہمیں وہ محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اگر اس وجہ سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے انٹویٹیوی کہ ایک تو ہماری آپزرویشنز ہمیں بتا رہی ہیں کہ سورج تلو ہو رہا ہے ستارے تلو اور غروب ہو رہے ہیں چاند اوپر نیچے جا رہا ہے ہم سٹیشنری ہیں اور اگر آلٹرنیٹیو ہے تو ہمیں وہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہے تو کھر اس کی وجوہات تو یہ ہیں کہ ہمارا جو ایٹمسفیر ہے وہ بھی زمین کے ساتھ ہی سپن کر رہا ہے اور پھر ہم ساتھ میں اسی طرح اپنے سورج کے گرد بھی گھوم رہے ہیں وہ ویسے یہ جیسے اگر آپ ہوای جہاز میں ہو تو ہوای جہاز تو کافی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جہاز کی سپیڈ کتنی زیادہ ہے کیونکہ آپ اسی کے فریم میں ہیں تو 17 سنچری سے مختلف قسم کی آبزرویشنز آنا شروع ہوئی تھیں جنہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا تھا یہ زمین کی سنٹریلیٹی کو اور آپ کو وہ تو پتہ ہے کہ گیللیو کی ٹیلیسکوپ جو تھی وہ کافی امپورٹن تھی کیونکہ اس نے مثال کے طور پر یہ دیکھا کہ جوپیٹر جو سیارہ ہے اس کے چاند ہے اور وہ چاند جو ہیں وہ چوپیٹر کے گرد گھوم رہے ہیں یہ گیللیو نے انہیں ابزرو کیا تھا اور آج ہم وہ جو بڑے چاند ہیں ان کو گیللیویان سیٹلائٹس کہتے ہیں اسی سلسلے میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک منٹ سب چیزیں زمین کے گرد نہیں گھوم رہی بلکہ کچھ چیزیں جائے ہوا کسی اور جگہ پر بھی گھوم رہی ہیں پھر جو سیارہ ہے بینس اور مرکیوری ان کے فیزز نظر آتے تھے جس طرح سے چاند کے فیزز ہیں اور ان فیزز کو ایکسپلین کرنے کیلئے جو واحد طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ وینس اور مرکیوری جو ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور جب وہ گھومتے ہیں تو ہمیں ان کے فیزز نظر آتے ہیں تو یہ چیزیں اوریڈی چیلنج کر رہی تھیں زمین کی سنٹرالٹی کو اور اس کے بعد اگر آپ ایڈ کر دیں وہ جب نیوٹن نے گراویٹیشنل تھیوری یا لاؤ آف گراویٹی دیا اس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ بایا کہ تمام سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد کیسے آربیٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی پردکشنز بھی تھیں جیسے ہیلیز کومیٹ یہ کومیٹ اس وقت نظر آیا تھا اور لوگوں نے اس کا آربیٹ کیا یہی لاؤ آف گراویٹی کے حساب سے اور انہوں نے یہ پردکشن دی کہ یہ کومیٹ جو ہے وہ ہر 76 سال میں سورج سے قریب آتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے دور چلا جاتا ہے اور واقعی اس کی جو پردکشن تھی وہ اس حساب سے سورج سے قریب آیا اور اس کے لئے بہت ساری مثالیں ہیں نیپچون جو پردکشن ہے وہ دسکور ہوا تھا پیورلی بائی پردکشنز اور پھر ہمارے اپنے نظام شمسی کے بارے میں کہ وہ بنا کیسے اس کی بھی کہانی جو ہے وہ گراویٹی سے ریلیٹی ہے کہ کس طرح جو گیسیس نیپیولا تھا وہ کلیپس ہوا جس سے ہمارا سورج بنا اور اس کے گلد جو مٹیریل تھا وہ پھر کوالیس ہوا جس میں پردکشن وغیر آپ بنے اور اسی وجہ سے وہ اکسپلین کرتا ہے کہ ہمارے جو تمام پلانٹس ہیں وہ ایک پلین میں کیوں ہیں اور وہ کیوں ایک ہی طرح سے گھوم رہے ہیں سپن بھی اسی حساب سے کر رہے ہیں ایک ہی ڈریکشن میں اور وہ سورج کی گلد بھی ایک ہی حساب سے گھوم رہے ہیں تو اس کی جو اکسپلینیشن ہے وہ ہماری سولر سسٹم کی فرمیشن کی تھیوری ہے اب آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ یہ وہی چیز ہے کہ ہماری زمین جو ہے اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ وہ گھوم رہی ہے وہ ہے نہ صرف ایویڈنس بلکہ یہ جو گریویٹیشنل تھیوری ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا پورا نظام شمسی بنا کیسے اور اس کے بننے کی وجہ سے ہماری زمین اور باقی تمام سیارے وہ کس طرح سے سورج کی گرد گھوم رہے ہیں اس میں آپ کے اور بھی فیجکسی کانسپس آ دیاتے ہیں اور پھر گریویٹی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا جو سورج تھا جب وہ پروٹوسٹار تھا وہ کیسے کلاپس ہوا اور اس کے بیچ میں ٹیمپریچر بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور پھر ایویڈنسیلی نیوکلیئر فیوزن شروع ہوئی جو ہمارے سورج کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے جو ہمارے سورج کو پاور کرتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایرد کی موومنٹ کی بات تھی وہ صرف ایک اکسپلینیشن نہیں بلکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کو بھی اکسپلین کر رہی ہے اور وہ ایک لارجر اکسپلینیشن کا حصہ ہے ایک لحاظ سے سائنس میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اکسپلینیٹوری رچ تھیوری ہے یعنی کہ نہ صرف وہ یہ اکسپلین کرتی ہے کہ زمین کیوں گم رہی ہے بلکہ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور اکسپلین ہوتی ہیں اب اگر آپ زمین کو ساکن کرنے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گریوٹی ہٹانی پڑے گی اور اگر آپ گریوٹی ہٹا دیں تو شاید یہ جو زمین کے ساکن ہونے لئے بات ہے وہ یہ تو اکسپلین کر دے گی کہ یہ چیزیں سورج اور چاند یا ستارے جو ہمیں کیوں نظر آتے ہیں وہ تلو اور غروب ہو رہے ہیں لیکن پھر یہ جو باقی سا عوام آبزرویشنز ہیں ان کو اکسپلین نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے یہ جو ارث سٹیشنری ہے یا جو زمین ساکن ہے وہ ایک اکسپلینیٹوری پور تھیوری ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ آبزرویشنز کو تو اکسپلین کرتی ہے لیکن اس کو اکسپلین کرنے کے لیے جو باقی بہت سارے اور سوال اٹھتے ہیں کہ جیسے اور سیارے جو ہیں وہ کیوں گھوم رہے ہیں وہ جو سورج ہے اس کی انرجی کس طرح سے ہے وغیرہ وغیرہ ان کے جواب وہ نہیں دے سکتی تو اس لحاظ سے اگر یہ دو تھیوریز ہیں کہ زمین ساکن ہے یا زمین گھوم رہی ہے آپ خالی اس کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ اس کے ساتھ اور فریمورک دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور کس چیزوں کو اکسپلین کر رہی ہے اور وہ کس اکسپلینیٹوریشن کا حصہ ہے اس لحاظ سے یہ جو زمین ساکن ہونے کی بات ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں لیکن آپ یہ بات اپریشیئٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ زمین ساکن ہے یہ جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں زمین گھومتی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ زمین بے انتہا تیزی سے گھوم بھی رہی ہے اور سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی ہے اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو سکول دانا پڑتا ہے جس میں آپ کو سائنس کے بارے میں بتاتے ہیں یا سائنس دان ہوتے ہیں جن کو سائنس کی ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو جو ہمیں ایک طرح سے نظر آ رہی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں اس کو ہم کس طرح سے اس کے بارے میں سیکھیں اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو جستجو کی ہے ہم پتا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات کیسے کام کرتی ہے لیکن نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کے سیٹلائٹس اوپر جاتے ہیں آپ کے سپیس پروبز جاتے ہیں آپ کو چاند کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ کیسے بنا آپ کو ہمارے نظام شمسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی اور ہماری زمین کس طرح سے بنی تو ایک لحاظ سے یہ جو کیریوسٹی ہے یا جستجو ہے وہ ایک ہمیں رچر انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے ہماری کائنات کے سنسلے میں تو مجھے جو اعتراض ہے اس قسم کے ویڈیوز پہ جو کلیم کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے وہ یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں غلط تو ہو سکتے ہیں وہ اتنی غلط بات نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ کلیم کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے تو اس کے بعد کیریوس نہیں ہوتے کہ اور چیزوں کو ہم پھر کس طرح سے ایکسپلین کریں اور یہ جو کیریوسٹی ہے یہ فانڈیشن ہے سائنس کی موسیقی 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 موسیقی